آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے ربیندر ناتھ ٹیگور کے لکھے اپنیاز چوکھر بالی کے ہندی انواد آنکھ کی کرکری کا بھاگ باون میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں مہندر اپنی ماں کے کمرے میں جانا ہی چاہتا تھا کہ اتنے میں آشا جلدی سے باہر نکل آئی اور بولی ابھی تم ماں کے پاس مت جاؤ مہندر نے پوچھا کیوں آشا نے کہا ڈاکٹر نے کہا ہے اچانک ماں کے من میں سکھ یا دکھ کسی بھی بات کا دھککہ لگنے سے ترنت خطرہ ہو سکتا ہے مہندر نے کہا میں ایک بار چپکے سے ان کی سرہانے کے پاس جا کر دیکھاؤں گا انہیں معلوم بھی نہیں پڑے گا آشا نے کہا وہ ذرا سا کھٹکہ ہوتے ہی چونک اٹھتی ہیں تمہارے گھستے ہی انہیں معلوم ہو جائے گا تو تم اب کیا چاہتی ہو پہلے بیہاری لالا جی ایک بار آ کر دیکھ جائیں وہ جیسی صلاح دیں گے ویسا کیا جائے گا کہتے کہتے بیہاری آ گیا آشا نے اسے بلا بھیجا تھا بیہاری نے کہا بھاوی تم نے مجھے بلایا تھا ماں اچھی تو ہیں بیہاری کو دیکھ کر آشا کو مانو سہارا مل گیا اس نے کہا تمہارے چلے جانے کے بعد سے وہ اور بھی چنچل ہوتھی ہیں پہلے دن جب انہوں نے تمہیں نہیں دیکھا تو مجھ سے پوچھنے لگی بیہاری کہا میں نے کہا وہ ایک خاص کام سے گئے ہیں برسپتی کو آنے کی بات ہے تب سے وہ رہ رہ کر چونک اٹھتی ہیں مو سے کچھ بھی نہیں کہتی پر بھیتر ہی بھیتر معلوم ہوتا ہے کسی کی باٹ دیکھ رہی ہیں کل تمہارا تار پا کر میں انہوں نے جتا دیا تھا کہ آج تم آؤ گے تمہیں جو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ سب چیزیں مانگوائی ہیں انہوں نے سامنے کے برندے میں رسوئی بنے گی وہ دیکھیں گے ڈاکٹر کی منہ ہی ہے انہوں نے بلکل نہیں سنی کچھ دیر پہلے مجھے بلا کر انہوں نے کہا تھا کہ بہو آج تم اپنے ہاتھ سے رسوئی بنانا بیہاری کو میں اپنے سامنے بٹھا کر کھلاؤں گی یہ سن کر بیہاری کی آنکھوں میں آنسو بھرائے اس نے پوچھا ماں کی طبیعت کیسی ہے آشا نے کہا تمہیں ایک بار خود چل کر دیکھ لو مجھے تو لگتا ہے روک بڑھتا ہی جاتا ہے بیہاری کمرے کے بھیتر چلا گیا ماہندر باہر کھڑا کھڑا آشیر کرنے لگا آشا نے انعیاسی گھر کا کرتر ترگرہن کر لیا ہے اس نے اسے بھیتر جانے سے کتنی سوابھاوکتہ سے روک دیا نہ سنکوچ کیا نہ ابھیمان ماہندر کا بل آج کتنا گھٹ گیا ہے آج وہ اپرادھی ہے وہ چپچا باہر کھڑا رہا ماہ کے کمرے میں بھی نہ گھس سکا اس پر یہ بھی ایک بڑے آشیر کی بات ہے کہ بیہاری کے ساتھ آشا کیسی نسان کوچھ ہو کر بات کرنے لگی ہے سب سلاح اسی سے ہوتی ہے وہی آج گھر کا ایک ماتر رکشک ہے سب کا ہی تو ہے مطر ہے اس کی گتیویتی سروتر ہے اسی کے اپدیش سے سب چل رہا ہے مہندر کچھ دنوں کے لیے جس جگہ کو چھوڑ کر چلا گیا تھا واپس آ کر دیکھتا ہے کہ وہ جگہ ٹھیک پہلے جیسی نہیں رہی بیہاری کے بھی تر گھستے ہی راج لکشمی نے اپنی کرون درشتی بیہاری کے موہ پر رکھتے ہوئے کہا آ گیا بیٹا بیہاری نے کہا ہا ماں آ گیا راج لکشمی نے کہا تیرا کام پورا ہو گیا اتنا کہہ کر وہی ایک کاغر درشتی سے اس کے موہ کی طرف دیکھنے لگی بیہاری پرفل مکھ سے بولا ہا ماں میرا کام پورا ہو گیا اب مجھے کوئی چنتہ نہیں اتنا کہہ کر اس نے ایک بار باہر کی طرف دیکھا راج لکشمی نے کہا آج میری بہو رہنی تیرے لیے اپنے ہاتھ سے رسوئی بنائے گی میں یہی سے پڑی پڑی بتاتی رہوں گی ڈاکٹر منع کرتے ہیں پر اب منع ہی کس لیے بیٹا میں کیا جی بھر کر تم لوگوں کو ایک بار اپنے سامنے بٹھا کر کھلا بھی نہ پاؤں بیہاری نے کہا اس میں ڈاکٹر کی منع ہی کا بچپن سے ہی تمہارے ہاتھ کی رسوئی ہم لوگوں کو اچھی لگتے آئی ہے اور مہین بھائی اکا تو پششم کی دال روٹی کھاتے کھاتے جی اوپ گیا ہوگا آج تمہاری بہو رہنی کے ہاتھ کا مچھلی کا جھوڑ کھا کر ان کا کائیا پلٹ ہو جائے گا آج ہم دونوں بھائی بچپن کی طرح ہوڑ لگا کر کھائیں گے دیکھیں آج تمہاری بہو رہنی کہاں تک کھلا سکتی ہے یدی پی راج لکشمی سمجھ گئی تھی کہ بہاری مہندر کو اپنے ساتھ لیتا آیا ہے پھر بھی اس کا نام سنتے ہی ان کے ہردائے کا سپندن شن بھر کے لیے بڑھ گیا اور سانس لینے میں کشت ہونے لگا کشت کچھ اپشم ہونے پر بہاری نے کہا پششم جھا کر مہین بھائیہ کا سواست تو کچھ اچھا ہو گیا ہے سفر کی وجہ سے چہرے پر آج کچھ تھکان ضرور ہے نہانے کھانے کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا راج لکشمی پھر بھی مہندر کے سمبندے میں کچھ نہیں بولی اور تب بہاری کہنے لگا ماں مہین بھائیہ باہر کھڑے ہیں تمہارے بلائے بینا ان سے آتے نہیں بن رہا ہے راج لکشمی موہ سے کچھ نہ کہہ کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی دیکھتے ہی بہاری پکار اٹھا مہین بھائیہ بیٹر آؤ مہندر نے دھیرے دھیرے گھر میں پرویش کیا راج لکشمی اس ڈر سے کہ کہیں سہیسا ان کا ہردہ اسپندن بند نہ ہو جائے مہیندر کے موہ کی طرف تتکال دیکھ نہ سکیں آدھی آدھی آنکھیں میچی رہیں مہیندر ماں کے بستر کی طرف دیکھتی چوک اٹھا مانو کسی نے اسے تماشا مار دیا ہو مہیندر ماں کے پاؤں کے پاس سر رکھ کر پاؤں پکڑے پڑا رہا ہردہ ایک اسپندن سے راج لکشمی کا سارا شریر کام پٹھا کچھ دیر بعد انپورنا نے دھیرے سے کہا جی جی مہیندر کو تم اٹھنے کیلئے کہو نہیں تو وہ اٹھے کا نہیں راج لکشمی نے مشکل سے موہ سے شبد نکالتے ہوئے کہا مہیندر اٹھ مہیندر کا نام اچھارن کرتے ہی بہت دن بعد ان کی آنکھوں سے جھر جھر آنسو جھرنے لگے بھیتر کے آنسووں نے باہر نکل کر ان کے ہردہ کی ویدنا کو کچھ حلکہ کر دیا تم مہیندر اٹھا اور زمین پر گھٹنے ٹیک کر پلنگ کی پاٹی پر چھاتی رکھ کر اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گیا راج لکشمی نے مشکل سے کروٹ بدل کر دونوں ہاتھوں سے مہیندر کا سر اپنی طرف کھینچ کر اس کے ماتھے کو سونگھا اور چوم لیا مہیندر گد گد کنٹھ سے بولا ماں میں نے تمہیں بہت کشت دیئے اب مجھے معاف کر دو ہردہ شانت ہونے پر راج لکشمی نے کہا ایسی بات تو نہ کہہ مہین تجھے معاف کیے بھی نہ کیا میں جی سکتی ہوں بہو بہو کہاں کہیں بہو آشا بگل کی کمرے میں پتھ بنا رہی تھی انپورنا اسے بلا لائیں تب راج لکشمی نے مہیندر کو زمین سے اٹھ کر پلنگ پر بیٹھنے کے لئے اشارہ کیا مہیندر کے پلنگ پر بیٹھ جانے پر راج لکشمی نے آشا کو اس کے پاس بیٹھنے کے لئے جگہ دکھاتی ہوئے کہا بہو تمہیں یہاں بیٹھو آج میں تم دونوں کو ایک بار ایک ساتھ بٹھا کر دیکھوں گے اسی سے میرا سب دکھ جاتا رہے گا بہو بیٹی اب مجھ سے تم شرماؤں مت اور مہین سے بھی اپنے من میں کسی طرح کا بھی مان نہ رکھ کر ایک بارے ہاں بیٹھ جاؤں آج مجھے اپنی آنکھیں تھنڈی کر لینے دو بیٹی تب آشا گھونگھٹ کارھے لجہ کے ساتھ دھیرے دھیرے کمپے تھردے سے مہیندر کے پاس آ کر بیٹھ گئی راج لکشمی نے اپنے ہاتھ میں آشا کا دانہ ہاتھ لے کر مہیندر کے ہاتھوں میں رکھتے ہوئے کہا میں اپنی اس رانی بیٹی کو تیرے ہاتھ سونپے جاتی ہوں میری ایک بات یاد رکھنا ایسی لکشمی اور کہیں بھی تجھے نہیں مل لے گی مجھلی بہو آہ انہیں ایک بھر آشیر واد دو تمہارے پنے سے ان کا کلے آن ہو انپورنا کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہی دونوں نے اشروپون نیتروں سے انہیں پرنام کیا اور پاؤں کی دھول ماتھے سے لگائی انپورنا نے دونوں کا ماتھا چومتے ہوئے کہا بھگوان تم لوگوں کا کلیان کریں راج لکشمی نے کہا بیہاری آو بیٹا تم بھی مہیندر کو شما کر دو بیہاری کے اسی اکشن مہیندر کے سامنے جا کھڑے ہوتے ہی مہیندر نے اوٹ کر درن باہووں سے اسے اپنی چھاتی سے لگا لیا راج لکشمی بولی مہیندر میں تجھے یہی آشیروات دیتی ہوں کہ بچپن سے بیہاری تیرا جیسا مطر رہا ہے ہمیشہ ویسا ہی بنا رہے اس سے بڑھ کر تیرا سو بھاگ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا اتنا کہہ کر راج لکشمی اتیاد اکلانتی کے کاران اسطبد ہو گئی بیہاری اکتی جگدوا ان کے موں کے پاس لے گیا تو انہوں نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا اور کہا اب دوا کا کیا ہوگا بیٹا اب مجھے بھگوان کا سمرن کرنے دے دوا دیں گے مہیندر اب تم لوگ جا کر ذرا آرام کرو بہو جا رسو ہی چڑھاؤ شام کے وقت بیہاری اور مہیندر دونوں راج لکشمی کے سامنے بھوجن کرنے بیٹھے آشہ پر پروسنے کا بھار تھا وہ پروسنے لگی مہیندر کی چھاتی کے بھی تر سے آنسو مڑا آ رہے تھے اس کے موں میں کور نہیں جاتا تھا راج لکشمی اس سے بار بار کہنے لگی مہیندر تو کچھ کھا کیوں نہیں رہا ہے اچھی طرح کھا میں دیکھوں بیہاری نے کہا جانتی ہو ماں مہیندر بھئیہ ہمیشہ سے ہی ایسے ہیں کچھ کھا ہی نہیں سکتے بھابی چھینے کی کڑھی ذرا اور دینا بڑی اچھی بنی ہے راج لکشمی پرسن ہو کر ذرا ہستی ہوئی بولی میں نے کہا تھا نا بیہاری کو چھینے کی کڑھی اچھی لگتی ہے ارے اتنے سے اس کا کیا ہوگا بہو ذرا اچھی طرح پروس ہو بیہاری نے کہا تمہاری یہ بہو بڑی کنجوس ہے ماں ہاتھ سے جلدی کچھ نکلتا ہی نہیں راج لکشمی ہستی ہوئی بولی دیکھو تو بہو بیہاری تمہارا ہی نمک کھا کر تمہاری ہی نندہ کر رہا ہے اب کی بار آشا نے بیہاری کی تھالی میں بہت سی کڑھی پروس دی بیہاری کہنے لگا ہائے ہائے صرف کڑھی کھلا کر ہی پیٹ بھر دوگی معلوم ہوتا ہے باقی کی سب اچھی اچھی چیزیں بھائی صاحب کی تھالی میں پروسی جائیں گی آشا اسپشٹ سر میں کہہ گئی نندک کا موں کسی بھی طرح بند ہی نہیں ہونا چاہتا بیہاری نے مردو سر میں کہا مٹھائی دے کر پریشہ کر دیکھو بند ہوتا ہے یا نہیں دونوں مطری ایک ساتھ بیٹھ کر بھوجن کر چکے تو راج لکشمی کو بڑا سنتوش ہوا انہوں نے کہا بہو اب تم جلدی سے کھا پی لو راج لکشمی کے آدیش سے آشا جب کھانے چلی گئی تو انہوں نے مہندر سے کہا مہند جا تو آرام کر جا کے مہندر نے کہا ابھی سے سو جاؤں جا کر مہندر نے نشہ کیا تھا کہ آج وہ ماں کی سیوہ کرے گا کین تو راج لکشمی نے ایسا نہیں کرنے دیا انہوں نے کہا تو راستے کا تھکا ہوا ہے جا سو جا کر آشا کھا پی کر پنکھا ہاتھ میں لیے راج لکشمی کے سرہ نے بیٹھنے لگی تو انہوں نے دھیرے سے کہا بہو مہندر کے بستر وغیرہ ٹھیک ہوئے کی نہیں ذرا دیکھ تو آ وہ اکیلا ہوگا آشا مارش شرم کے گڑ گڑ گئی اور کسی طرح کمرے سے باہر نکل کر اوپر چلی گئی راج لکشمی کے پاس انپورنا اور بیہاری رہ گئے راج لکشمی نے بیہاری سے پوچھا تو اس سے ایک بات پوچھتی ہوں بیٹھا تو بتا سکتا ہے ونودنی کا کیا ہوئے اب وہ کہاں ہے بیہاری نے کہا کلکتے میں ہی ہیں راج لکشمی نیرہ درشتی سے بیہاری سے کچھ پوچھنے لگی بیہاری سمجھ گیا بولا ونودنی کے بارے میں اب تمہیں کوئی ڈر نہیں ماں راج لکشمی نے کہا اس نے مجھے بڑے دکھ دیئے ہیں بیہاری پھر بھی میں اسے بھیتر سے چاہتی ہوں بیہاری نے کہا وہ بھی بھیتر سے تمہیں بہت چاہتی ہے ماں راج لکشمی بولی مجھے بھی ایسا معلوم ہوتا ہے دوش گن سب ہی میں ہوتے ہیں پر وہ مجھے چاہتی ضرور تھی ویسی سیوہ کوئی کپٹ سے نہیں کر سکتا بیہاری بولا تمہاری سیوہ کرنے کے لئے وہ ویاکل ہو رہی ہے راج لکشمی نے ایک گہری سانس لی اور کہا مہندر وغیر ہے تو اب سونے چلے گئے ہیں رات کو اسے ایک بارے ہاں لے آنے میں حرص کیا ہے بیہاری نے کہا ماں وہ تو باہر والی گھر میں چھپی بیٹھی ہے میں نے بہت کہا پر اس نے آج دن بھر پانی تک نہیں چھویا اس نے پرتیگہ کی ہے کہ جب تک تم اسے بلا کے ماف نہیں کر دوگی تب تک وہ انجل کچھ بھی نہیں چھوئے گی راج لکشمی چنچل ہو اٹھی بولی دن بھر سے اپاس کیے بیٹھی ہے اب تک تمہیں اسے کہا بھی نہیں جا پلالا اسے بولا جلدی وینودنی نے دھیرے دھیرے راج لکشمی کے کمرے میں پرویش کیا اسے دیکھتے ہی وہ بول اٹھی چھچی بہو یہ تم نے کیا کیا دن بھر سے اپاس کیے بیٹھی ہو جاؤ جاؤ پہلے کھا پیلو پیچھے بات ہوگی وینودنی نے راج لکشمی کے پاؤں کی دھول ماتے سے لگائی اور کہا پہلے تو مجھ پاپ ان کو ماف کر دو بو آجی تب میں کھاؤں گی راج لکشمی نے کہا میں نے تجھے ماف کر دیا بیٹی ماف کر دیا میرا اب کسی پر بھی روش نہیں ہے اور پھر وینودنی کا دہانہ ہاتھ پکڑ کر بولی بہو تم سے کسی کا برانہ ہو اور تم بھی سکھی رہو یہی میرا عشیرواد ہے وینودنی نے کہا تمہارا عشیرواد جھوٹا نہیں ہوگا بو آجی میں تمہارے پاؤں چھو کر کہتی ہوں مجھ سے اب سنسار میں کسی کا بھی برانہ ہوگا انپورنا کے پاؤں لگ کر وینودنی کھانے چلی گئی جب وہ کھا کر واپس آئی تب راج لکشمی نے اسے کہا بہو تو اب تم جا رہی ہو وینودنی نے کہا بو آجی میں تمہاری سیوہ کرنا چاہتی ہوں ایشور ساکشی ہے اب مجھ سے تم کسی بھی انشت کی آشنگ کا مت کرو راج لکشمی بہاری کے مہنے کی اور دیکھنے لگے بہاری نے ذرا سوچ کر کہا انہیں تم اپنے پاس رکھو ماں اب کوئی حرض نہیں رات کو بہاری وینودنی اور انپورنا تینوں نے ملکہ راج لکشمی کے سیوہ ششروشہ کی ادھر آشا اس شرم کے مارے کی رات بھر وہ ساس کے پاس نہ آسکے پاپ ہٹتے ہی اٹھ بیٹھے مہندر کو سوتا ہوا چھوڑ کر جھٹ پٹ ہاتھ مو دھو کر کپڑے بدل کر نیچے چلی آئی اس سمیہ کچھ کچھ اندھیرہ تھا راج لکشمی کے کمرے کے پاس آتی ہے اس نے جو کچھ دیکھا اس سے وہ دنگ رہ گئی سوچنے لگی یہ کیا سپنا دیکھ رہی ہوں ونودھنی سپریٹ لیمپ جلا کر پانی گرم کر رہی تھی بیہاری رات کو سو نہیں سکا تھا اس کے لیے چائے بنے گی آشا کو دیکھتے ہی ونودھنی اٹھ کڑی ہوئی بولی آج میں اپنے سارے اپرادوں کے ساتھ تمہارا ہشرے لے رہی ہوں اور کوئی مجھے یہاں سے نہیں ہٹا سکتا کنتو تم اگر کہو کہ جاہو تو مجھے اسی گھڑی چلا جانا ہوگا آشا کچھ جواب نہ دے سکے اس کا مند کیا کہہ رہا تھا سو بھی وہ نہ سمجھ سکے وہ ابھی بھوت سی ہو رہی ونودھنی بولی مجھے تم کبھی بھی معاف نہیں کر سکو گی اس کی کوشش بھی مت کرنا کنتو اب مجھ سے بالکل ڈرنا مت جتنے دن بوہ جی کو ضرورت ہوگی اتنے دن مجھے ذرا کام کرنے دو اس کے بعد میں چلی جاؤں گی کل راج لکشمی نے جب آشا کا ہاتھ لے کر مہندر کے ہاتھ میں دیا تھا تب آشا نے اپنے مند سے سمپورن ابھیمان چھوڑ کر سمپورن روپ سے مہندر کو آتما سمار پڑھ کر دیا تھا کنتو آج ونودھنی کو سامنے دیکھ کر اس کے کھنڈت پریم کے داہ نے شانتی ماننے سے انکار کر دیا آشا کے مند میں یہ بات ترنگوں کی طرح بار بار اٹھنے لگی کہ اسے انہوں نے ایک دن چاہا تھا ان کی آنکھ کھلے گی پھر وہ ونودھنی کو دیکھیں گے کس درشتی سے دیکھیں گے کون جانے کل رات کو آشا نے اپنے سمپورن گھر سنسار کو نشکنٹک دیکھا تھا اور آج تڑکے ہی اٹھ کر دیکھا کہ کانٹے کا جھاڑ اس کے گھر کے آنگن میں ہی موجود ہے سنسار میں سکھ کا اس تھان ہی سب سے زیادہ سنکین ہوتا ہے کہیں بھی اسے سمپورن تہا نروگھن رکھنے کا اوقاش نہیں آشا اپنے ہردہ بھار کو لیے ہوئے ہی بھی تر گئی اور اتینت لجہ کے ساتھ بولی موسی تم ساری رات جاگتی رہی ہو جاؤ تھوڑا سو لو انپورنہ نے آشا کے موہ کی طرف ایک بار اچھی طرح دیکھا اور پھر وہ سونے نہ جا کر آشا کو اپنے کمرے میں لے گئی انپورنہ نے کہا چنی اگر تو سکھی ہونا چاہتی ہے تو بیٹی باتوں کو یاد مت کر دوسروں کو دوشی ماننے میں جتنا سکھ ہے دوش یاد رکھنے میں اس سے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے آشا نے کہا موسی میں اپنے من میں کسی بات کو پال کر نہیں رکھنا چاہتی میں بھولنا ہی چاہتی ہوں پر بھولائے بھولتی جو نہیں انپورنہ نے کہا بیٹی تو ٹھیک کہتی ہے اپدیش دینا سہج ہے اپائے بتا دینا ہی کٹھن ہے کم سے کم باہر سے اس بھاؤ کی رکشہ کرنی ہی ہوگی کہ بھول گئی ہوں پہلے باہر سے بھولنا شروع کرنا پھر بھی تر سے بھی بھول جائے گی اس بات کو یاد رکھنا بیٹی تو اگر خود نہ بھولی تو دوسروں کو بھی یاد دلاتی رہے گی تو اپنی اچھا سے نہ بھول سکے تو میں تجھے آگیا دیتی ہوں ونودنی کے ساتھ تو ایسا ویوہر کر کہ جیسے اس نے تیرا کوئی انشت کیا ہی نہ ہو اور اس سے تیرے انشت کی کوئی آشنکہ ہی نہیں آشا نے نمبر مکھ سے کہا مجھے کیا کرنا ہوگا بتاؤ انپورنہ نے کہا ونودنی ابھی بیہاری کے لیے چاہے بنا رہی ہے تو دودھ چینی پیالہ سب لے جا دونوں جنی مل کر کام کرو آشا آدیش پالن کے لیے اٹھنے لگی انپورنہ نے کہا یہ تو سہج ہے کنطو میری ایک بات اور سننی ہوگی وہ اور بھی کٹھنے اس کا پالن تجھے کرنا ہی ہوگا بیچ بیچ میں مہندر کے ساتھ ونودنی کی بھینت ہوگی ہے تب تیرے من میں کیا ہوگا آسو میں سمجھ سکتی ہوں کنطو سمجھ تُو چھپ کر یا کنکھیوں سے بھی مہندر ونودنی کا بھاؤ دیکھنے کی چیشتہ نہ کرنا چھاتی پھٹ جانے پر بھی اس میں تجھے اڈگ رہنا پڑے گا مہندر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تُو اس پر سندہ نہیں کرتی شوک نہیں کرتی تیرے من میں کوئی ڈر نہیں ہے چنتہ نہیں ہے جوڑ ٹوٹنے کے پہلے جیسا تھا جوڑ لگنے کے بعد پھر ٹھیک ویسا ہی ہو گیا ہے ٹوٹنے کا چنھ تک مٹ گیا ہے مہندر اتوا اور کوئی بھی تیرا موہ دیکھ کر اپنے کو اپرادی نے سمجھنے پاوے چننی یہ میرا انرود یا اپدیش نہیں ہے یہ تیری موسی کی آگیا ہے میں جب کاشی چلی جاؤں گے تب بھی میرے پیچھے تو ایک دن کے لیے بھی کبھی میری بات کو مت بھوڑ لاؤ آشہ دودھ پیالے وغیرہ لے کر ونودنی کے پاس پہنچ گئی اور بولی پانی گرم ہو گیا کیا میں دودھ لائی ہوں ونودنی نے وسمت ہو کر آشہ کے موں کی اور دیکھا اور کہا بیہاری لالا جی برنڈے میں بیٹھے چائے تم ان کے پاس بھیجوا دے نا میں تب تک بوہا جی کے لیے ہاتھ موہ دونے کی تیاری کر رکھوں وہ اب اٹھنے ہی والی ونودنی چائے لے کر بیہاری کے پاس نہیں گئی بیہاری نے اس کا پریم سویکار کر کے اسے جو عدھکار دیا ہے اس عدھکار کو اچھا نسار کام میں لانے میں اسے سنکوچ معلوم ہونے لگا عدھکار کے اپنی ایک مریادہ ہوتی ہے اس مریادہ کی رکشہ کرنے کے لیے عدھکار پریوک کو صحیحت رکھنا پڑتا ہے جتنا ملے اتنا پانے کے لیے کھینچاتا نہیں کرنا کنگال کو ہی شوبہ دے سکتا ہے بھوک کو سیمت اور کم کرنے میں ہی سمپد کا یتھارتھ گورو ہے اب بیہاری یدی سویم اسے نہ بلاوے تو کسی ایک بہانے سے ونودنی اس کے پاس نہیں جا سکتی دونوں میں بات ہو رہی تھی کہ اتنے میں مہندرہ پہنچا عاشہ کہتا ہے ادی اپی اسی خشان کامپ اٹھا پھر بھی اس نے اپنے کو سہیت کر کے سوابھاوک سور میں مہندر سے کہا تم اتنی جلدی کیسے اٹھ بیٹھے میں تو اس ڈر سے کھڑکی کے وار بند کر آئی تھی کہ کہیں دھوپ لگنے سے تمہاری نیند نہ اٹھ شٹ جائے ونودنی کے سامنے ہی عاشہ کو ایسے سہج سوابھاوک بھاو سے بات کرتے دیکھ مہندر کی چھاتی پر سے مانو ایک بڑا بھاری پتھر سا اتر گیا اس نے آنند چت سے کہا آگ کھلتی ہی میں ماں کو دیکھنے چلا آیا ماں ابھی کیا سو رہی ہے عاشہ نے کہا ہاں ابھی سو رہی ہے ابھی تم مت جانا بیاری لالا جی نے کہا ہے آج ان کی طبیعت کچھ اچھی ہے بہت دن بعد کل رات بھر انہیں اچھی طرح نیند آئی ہے مہندر نے نشجنت ہو کر پوچھا چاچی کہاں ہے عاشہ نے اشاری سے ان کا کمرہ دکھا دیا عاشہ کی اس درڑتا اور سیم کو دیکھ کر ونودنی بھی آج شر میں رہ گئی مہندر نے پکارا چاچی انپورنا بھور میں ہی نہا دھولی تھی اور پوجہ میں بیٹھنا ہی چاہتی تھی کہ تمہیں مہندر کے آواز سن کر بولی آم ہے نا مہندر نے انہیں پرنام کرتے ہوئے کہا چاچی میں پاپی ہوں تمہارے پاس بیٹھنے میں مجھے شرم معلوم ہوتی ہے انپورنا نے کہا چی چی ایسی بات مہ سے نہیں نکالتے بیٹا بچے دھول مٹی میں بھی کھیلتے ہیں اور ماں کی گود میں بھی بیٹھتے ہیں مہندر نے کہا پر میری یہ دھول مٹی اب کسی طرح پوچھ نہیں سکتے انپورنا نے کہا دو ایک بار جھاڑتے ہی سب جھڑ جائے گی بیٹا یہ ایک طرح سے اچھا ہی ہوا ہے اپنے اچھے پن کا تجھے آہنکار ہو گیا تھا اپنے پر تجھے بہت زیادہ وشواس تھا پاپ کی آدھی نے صرف تیرے اس گرو کو توڑ دیا ہے اور کوئی انشٹ نہیں کیا مہندر نے کہا چاچی اب میں تمہیں نہیں چھوڑنے کا تمہارے چلے جانے سے ہی میری ایسی دھول گتی ہوئی ہے انپورنا نے کہا میں یہاں رہ کر جس دھول گتی کو روکے رکھتے اس دھول گتی کا ایک بار ہو جانا ہی اچھا رہا اب تجھے میری کوئی ضرورت نہیں ہو گئی اتنے میں دوار کے پاس سے آواز آئی چاچی پوجہ کرنے بیٹھی ہو گیا انپورنا بولی نہیں بیہاری کمرے میں آ گیا اتنے صویر مہندر کو جاگرہ دیکھ کر اس نے کہا مہند بھئیہ آج تمہیں اپنی جیون میں شاید پرثم سوریودہ دیکھا ہے مہندر نے کہا ہاں بیہاری آج میرے جیون میں یہ پرثم سوریودہ ہے چاچی بیہاری کو شاید تم سے کچھ سلائے کرنی ہے میں جاؤ بیہاری ہنس دیا نہ ہو تو تمہیں بھی کیبنیٹ منسٹر بنا لیا جاتا ہے تم سے میں نے کبھی کوئی بات چھپائی نہیں اگر آپتی نہ کرو تو آج بھی نہ چھپاؤں گا مہندر نے کہا میں آپتی کروں گا پر ہاں اب میں تم سے دعویٰ نہیں کر سکتا تم اگر مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ تو میں بھی شاید اپنے پر پھر سے شردہ کر سکوں گا آج کل مہندر کے سامنے سب بات بنا سنکوچ کے کہنا کٹھن ہو گیا ہے بیہاری کا رکسہ آیا پھر بھی اس نے زور لگا کر کہا میں ونودنی سے ویواہ کروں گا ایسی ایک بات اٹھی تھی اس بات کو پوری کرنے کے لیے چاچی کے پاس آیا ہوں مہندر اتینت سنکوچت ہو اٹھا انپورنا چکت ہو کر کے اٹھی اب تو یہ کیسی بات کر رہا ہے بیہاری مہندر نے پربل شکتی کا پریوک کر کے اپنا سنکوچ دور کر دیا بولا بیہاری اب اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی انپورنا بولی اس پرستاو سے ونودنی کا بھی کوئی سمبند ہے کیا بیہاری نے کہا بلکل نہیں انپورنا نے کہا وہ کیا اس پر راضی ہوگی مہندر بول اٹھا ونودنی کیوں نہیں راضی ہوگی چاچی مجھے معلوم ہے وہ ایک آگرمن سے بیہاری کی بھکتی کرتی ہے ایسا آشرہ کیا وہ سوچھا سے چھوڑ سکتی ہے بیہاری نے کہا مہین بھئیہ میں نے ونودنی سے ویواہ کا پرستاؤ کیا تھا اس نے لجہ کے ساتھ اسے اسویکار کر دیا ہے سنکر مہندر چپ رہ گیا ابھی آپ سن رہے تھے ربیندر ناتھ ٹیگور کے لکھے اپنیاز چوکھے ربالی کے ہندی انواد آنکھے کی کرکری کا بھاگ باون میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں مہین بھاگ بھے موسیقی